یہ جو مجموع العلوم الاسلامیہ ہے یہ کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے یہ شاخ ہے وفاق المدارس کی ہمارے اکابر کی دارلوم دیوبند کی یہ لفظ یاد رکھیں کہ یہ شاخ ہے جیسے دارلوم دیوبند کے جتنے بھی حضات فارغ ہوئے تو پہلا مدرسہ دارلوم ٹن ڈالیار میں بنایا بہت بڑی جگہ تھی اور سارے ہمارے اکابر بڑے اکابر حضرت بن نوری رحمل اللہ تعالیٰ مولانا سیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا بدرالہ ملتی رحمت اللہ علیہ یہ بڑے سب حضرات وہاں اکٹے ہوئے تھے وہاں سے بھی دارلوم کراچی بنا نانک وارڈا اور مفتی شاہی صاحب رحمت اللہ علیہ بنایا وہاں سے یہ حضرات وہاں آگئے پھر وہاں سے حضرت بن نوری رحمل اللہ تعالیٰ نے جامعہ العلوم الاسلامیہ بن الٹون بنایا حضرت مولانا سیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے جامعہ فاروقیہ بنایا ہمارے حضرت مفتی رشیدام صاحب نواللہ مرقضہ وہ نے دارلفتہ والشاد قائم کیا تو یہ ساری شاخیں ہیں دارلوم دیوبند کی تو جامعہ رشید یہ شاخ ہے وفاق المدارس کی میں نے خود وفاق المدارس میں امتحان دیا اور میرا مادر علمی جامعہ شرفیہ ہے میرا روحانی مرکز بھی جامعہ شرفیہ ہے کہ میرے شیخ حضرت مولانا سعوی محمد سرور صاحب رحمت اللہ علیہ کہ میرے استاذ بھی تھے میرے شیخ بھی تھے تو وہ بھی وہیں تھے وہیں ان کا وصال ہوا اور میری رشداری بھی ہے جامعہ شرفیہ سے دارلوم کراچی کے فضلہ کتنے یہاں ہیں مفتی آفتاب صاحب میں ہیں مفتی آمد افنان صاحب میں ہیں اور کتنے حضرات ہیں اور دارل جامعہ شید کے شیخ الحدیث اور مجموع علوم الاسلامیہ کے جنرل سیکرٹری نازم حالہ مفتی محمد صاحب یہ حضر شیخ الاسلام سے بیعت ہے میرے بڑے بھائی حضرت مولانا عبدالکریم صاحب یہ بھی حضر شیخ الاسلام سے بیعت ہے میرا بیٹا غالی محمد یہ بھی حضر شیخ الاسلام سے بیعت ہے میرے داماد قاری اسحاق صاحب جو کلیت القراد کے ذمہ دار ہیں وہ بھی شیخ الاسلام سے بیعت ہے کلیت الشریعہ کے جو ذمہ دار ہیں مفتی احمد افنان صاحب وہ بھی شیخ الاسلام سے بیعت ہے مفتی محمد صاحب جامعہ فاروقیہ کے فاضل ہیں ان کا مادر علمی جامعہ فاروقیہ ہے وہاں سے فارج ہوئے ہیں مفتی ابول بابا صاحب حضرت مولانا مفتی قاسم صاحب یہ جامعہ العلوم الاسلامیہ بن ریٹون سے فارج ہے تو ہمارے پاس اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں سب ہی نہیں مدرسوں کا اسادزہ کا ہے اپنا کچھ نہیں ہے سب انہی کے نام آئے والمے جامعے ہیں تو مجموع العلوم الاسلامیہ یہ شاق ہے وفاق المدارس یہ الفاظ آپ یاد رکھیں گے اور اس الفاظ کو نبھائیں گے بھی آپ یہ ثابت کریں گے کہ واقعاً شاق ہے اس کے مقابلہ تو درگنار شاق ہے اور جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بڑوں کا خیال لگتے ہیں وہ اپنی روایات کا بھی خیال لگتے ہیں وہ اپنے ثقافت اور کلچر کا بھی خیال لگتے ہیں تو ہم الحمدللہ سمبہ جتنے بھی ہاں کے سادزہ ہیں چاہے وہ نیوٹون ہو چاہے وہ جامع فاروقیا ہو چاہے دارلوم کراچی ہو چاہے جامع شفیہ ہو اکوڑا خٹرک ہو فاق المدارس ہو سب کے ساتھ ہم نبھائیں گے ان کی عزت کریں گے ان کے اکرام کریں گے اور کبھی بھی فاق المدارس کو ان ازاد کو جب بھی جامع درشید کی خدمت کی ضرورت ہو جو خدمت آپ یہاں لے آپ نے دیکھی ہے تین دن یہ ہم پہلے بھی کروا رہے تھے اور ہمارے شوق تاکہ ہم ہر سطح پہ جا کر یہ چیزیں لوگوں کو بتائیں سکھائیں ہم انشاءاللہ اس میں کبھی کوتا ہی نہیں کریں گے پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ جو کچھ آپ نے تین دنوں میں یہاں دیکھا اس میں آپ کو کوئی سبجیکٹ ایسا نہیں تھا جو کسی کو الزام لگانے کا ہو مخالفت کا ہو تو آپ اس کی لاج رکھئے کیونکہ اگر آپ لوگوں نے باہر جا کر کوئی ایسی بات کی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ تین دن ہمارے زائے ہو گئے جب بھی کوئی ادارہ کوئی تعلیمی ادارہ کوئی مشن اس سے دوچار ہوتا ہے بیث مبارسہ اور خلفشار سے اختلاف سے اس میں برکت نہیں ہوتی اس لیے میرے آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس کے حساب سے چلیں اور ہم اپنے عمل سے بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ اس بات کو ثابت کرنے کی اور چونکہ آپ حضرات چاروں صعوبوں سے آپ حضرات کا تعلق ہے تو آپ حضرات جو اس وقت میں خلیج محسوس ہو رہی ہے اس خلیج کو پاتھنے کی کوشش کریں یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا ہمارے اوپر ہم بھی کوشش کریں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ خلیج نہیں رہے گی ایک وقت ایسا آئے گا اور شاید جلدی آ جائے اللہ تعالیٰ بزاد کو زیادہ خیر اتا فرمائے